ایپی پی ڈپارٹمنٹ کا یہ سین ہے جو بی بی اے والے اور انجیننگ بلوک والے نا یہ تو صرف ایڈنڈرس پوری کرنے آتے ہیں جو ایپی پی والے نا اصل یونی کی لائف تو یہ لوگ جی رہے ہیں رنگین ڈپارٹمنٹ آف ویڈیا اسلام علیکم ویلکم ٹو مائن ایدر بلوک تو یار آج کا بلوک کچھ اس ٹوپک پہ میں آپ کو اپنی یونی کا ٹور کراتا ہوں تو یار آج کی جو ہماری کلاس تھی نا وہ 11.30 پہ تھی لیکن ابھی ٹائم ہو چکا ہے 11.45 ہم پورے پندرہ میں لیٹ ہو چکے ہیں اور جو آج ہی جو ہماری مہم ہے یہ پانچ منٹ بھی آپ لیٹ ہو جاؤنا تو یہ ایپسنٹ لگا دیتی بلکل بھی آثرا نہیں کرتی آپ جتنی بھی ریکرسٹ کر لو ان سے تو اب ہم بلکل پھس چکے ہیں کیونکہ لیٹ تو ہم آلیٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ ٹریفک یہاں پہ اتنا ہے جائم ہے آپ ٹریفک دیکھیں ذرا اب یہ جو یونی کے مہم میڈ ڈیٹی ہیں یہ بلکل یونی کے گیٹ کے سامنے لگے لوگ اپنی گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں اور جب تک یہ وہ طرف سے بھی یہ گاڑی جاتی نہیں ہے ٹھیک ہے اب ان کے ڈرائیوروں کو کون سمجھائے کہ بھائی گاڑی تھوڑی آگے پارک کر لو کیونکہ پیچھے بھی اسٹورنٹس ہی آ رہے ہیں اور کوئی دوسرے نہیں آ رہے ہیں تم ان کو بلا وجہ لیٹ کرواتے ہیں اپنے چکر پہ چلو پھر ملتے ہیں ہم لوگ یونی پہنچ گئے ہیں اور پورا سٹیمنٹس ہم لوگ لیٹ ہیں پتہ نہیں میم کلاس میں کیا کہیں گی اور اوپر سے میں اس کلاس کا سی آر بھی ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کلاس میں تو یار کلاس ہو گئی ہماری فائنلی لیٹ ہو گئے تھے لیکن میم نے پریزنٹ لگا دی ہے تو جو فائنلی آج کا جو ہمارا ٹوپک تھا وہ یہ تھا کہ میں نے آپ کو یونی کا ٹور کرانا ہے تو جی چکے پہ میں کھڑا ہوں یہ ہماری یونی کی بیک سائٹ ہے اس کو ہماری زبان میں پریم گلی بھی بولتے ہیں سمجھ رہو لف بڈز آتے ہیں سب لف بڈز وگر سارے اکثر لف بڈز وگر سولہ صفائیہ یہاں پر ہوتی ہیں سب یہی پہ ہوتا ہے تو ابھی ہم خلال بیک سائٹ پہ ہیں ابھی ہم فرنٹ پہ جاتے ہیں یونی کا آپ کو ہم تھوڑا انٹردیکشن کرواتے ہیں چلے جو گراؤنڈ بنا ہوئے بیریہ کا یہ سارا پلائنگ ایریا ہے جہاں پہ باسکٹ بول وگر آپ آ کے کھیل سکتے ہو اس کے بعد یہ سامنے والا بلوگ ہے نا یہ ہے یہ انجینرنگ بلوگ ہے اگر کوئی بھی نیو سٹوڈنٹ آتا ہے انٹری ٹیسٹ وگرے کے لئے تو وہ یہاں کا آ کے اپلائے کرتا ہے بیریہ ہماری مستی کرتا ہے یہاں کی کلاسیت اچھی ہے تو نیو بچوں انٹری ٹیسٹ سب یہاں پہ ہوتا ہے یہ واو فرائز ہے بیریہ کا سب سے اچھا کیفرٹ ایریا تو چلیں کچھ ٹھنڈا گرم ہو جائے اچھا یار ایک کوڑنگ دینا ایک چوز دینا گرمی بہت ہے تو ابھی کچھ ریفریشمنٹ ٹھنڈا گرم لے لیتے ہیں تو یار تھوڑی ریفریشمنٹ ہم نے جوس بغیرے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ گیا تو اب یہ سین ہے کہ انجینئرنگ بلوگ کی طرف سے ہم آگے جا رہے ہیں تو آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کیا ہے وایس کی ایک مزید بنی ہے ماشاءاللہ سے نیو مزید بہت اچھی مزید بنی ہے پہلے اپنا ایک اکبول بلوگ کے نیچے تھی اب وہ گلز کو دے دی گئی ہے پوری مزید اور یہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے وایس کی مزید ہے اور یہ جو ہے نا یار یہ الویرونی آڈیٹوریم ہے ٹھیک ہے جہاں پہ جو نیو بچے آتے ہیں ان کا انٹری ڈیسٹ وغیرہ یہاں پہ ہوتا ہے اور جو بھی سیمینار وغیرہ ہوتے ہیں وہ یہی بھی اٹیمٹ ہوتا ہے انٹرویوز وغیرہ بچوں کے کوئی سیمینار ریبیٹ وغیرہ سب یہاں پہ ہوتا ہے سب یہاں پہ ہوتا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں آپ ہم چلیں گے ای پی پی جہاں پہ آپ مت پوچھیں اور یہ جو ہے سٹوڈنٹ سپورٹ سینٹر ہے جہاں آپ پیس وغیرہ ووچھرز وغیرہ جمع کرا سکتے ہیں بلکل آڈیٹوریم کے نیچے ہے ٹھیک ہے تو یار اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ای پی پی ڈیپارٹمنٹ ای پی پی ڈیپارٹمنٹ کا یہ سین ہے جو بی بی اے والے اور انجیننگ بلوک والے نا یہ تو صرف ایڈنڈرز پوری کرنے آتے ہیں جو ای پی والے نا اصل یونیکی لائف تو یہ لوگ جی رہے ہیں رنگین ڈیپارٹمنٹ آف بیریا آئی پی پی تو یار یہ جو ہے یہ آئی پی پی ڈیپارٹمنٹ ہمارا اس کو ہم کہتے ہیں رنگین ڈیپارٹمنٹ ٹھیک ہے اصل بیریا کی زندگی تو یہ لوگ جی رہے ہیں ہم تو بس اٹینڈرز اور اسائیمنٹ پوری کرنے کے لئے بیریا آتے ہیں وہاں تیج ہو رہا ہے تو یار یہ سین ہے ہم یہاں سے اوپر جائیں گے تو ہماری لائبری آئی گیا میں آپ کو تھوڑا لائبری بھی دکھا دوں جو نیو سٹورنٹ ہوتے ہیں ان کے لئے بہت مسئلہ ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو سری بس ہی انہیں کے لئے ہیں تو یار یہ ہماری لائبری آئی ہے یہ لائبری آئی کے پارکیں ہیں تو آپ یہاں ہی بیٹھ سکتے ہیں یہ لائبری آئی ہے لائبری آئی کے اندر جا کے سارے کام کر سکتے ہیں تو یار یہ بلکل آئی پی بی کے برابر پر ہے بیڈ ونٹن کوٹ بنا ہوا ہے جہاں پہ اکثر ہمارے سرنج ویکس میں بڑے فائنل میچس ہوتے ہیں اور یہ سک پہ ہے ساتھ میں ہی نازک جو بچے ہوتے ہیں بہریا کہ وہ یہاں پہ فٹا فٹا آزاد ہے اور آئی پی بی کے بلکل صاحب میں یہ سرسید بلوگ ہے اور اکثر جو پہلے بوائز کی نماز پڑھنے کی جگہ تھی وہ یہی پہ تھی تو اب یہ ہے کہ یہاں پہ گلز کو شفٹ کر دیا گیا ہے تو یار یہ جو ہے سرسید بلوگ یہاں پہ چل لے مزا آ رہا ہے گرمی بھی نہیں لگ رہی بھار تو بہت گرمی ہے ہاں 36 کروہ سے اچھا تو یار اب یہ جو ہے نو یہ پلائنگ ایریا ہے تو تیبل ٹینس اس کے بعد یہ بوائز کا ہوتا اچھا جم بنا ہوا ہے یہ جیب میں اپسر میں ہی جڑا کہ جم بھی کیا کرتا ہوں تو بہت مزا آ رہا ہے اور تیچر میں ماشا لائے جم کرتا ہوں وہ کہتا ہے کہ یہ الگ ٹائمیں ہوتی ہے اور سٹوینٹس کے الگ ٹائمیں ہوتی ہے تو ماشا اللہ سے یہ ہمارا جو ہے پلائنگ ایریا ہے تو ہم آگے آپ کو تکھاتے ہیں چلیں یہ ایک لیفٹ بھی لگی بھی جہاں پہ سٹوینٹس کو آلاو نہیں ہے اور یہاں پہ سٹوینٹس کے لیفٹ باقی اکرائی اونسٹی میں اکرائی اونسٹی میں سٹوینٹس کے لیے وغیرے لیفٹ ہوتی ہیں یہاں پہ ہزار پہ فائن ہے اگر سٹوینٹس لیفٹ میں جائے تو بتائیں یہ بیریہ ہے بیریہ بہت اپ ڈیٹ ہے بھائی بیریہ کی بات ہی نہیں ہے یہ سٹوینٹ کی فٹنس کے لیے پیدل چلیں یہ کہتے ہیں کہ یہ سٹوینٹ کی فٹنس ہے اب پیدل چلیں لیفٹ کو چھوڑیں تو ہم واپس باہر آگئے ہیں تیار یہ ایک سمینار جہاں ہوتا تھا حال بیرونی اوڈیٹوریا موتو میں نے آپ کو بتا دیا اور دوسرا ایک فاتیمہ جنا ہول ہے جو بیریہ میں ہی ہے اور یہ دیکھیں یہاں بھی اکثر یہ چھوٹا ہے لیکن یہ اچھا بنا ہوا آئے میں آپ کو اندر سے اگر یہ کھلا ہے تو میں اس کا بھی وزٹ کرواتا ہوں لیکن یہ لوگ ہے تو یہ لوگ ہے میں اس کا وزٹ کرانے سے رہ نہیں تو میں آپ کو یہ بھی دکھائی دیتا یہ ماشاءاللہ سے اندر سے بہت اچھا بنا ہوا چھوٹے موٹے سمینار یہی پہ ہوا کرتا ہے اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں میں یونی کے بلکل فرنٹ پہ آگئے ہوں یونی کے دو گارڈن دکھاتا ہوں جہاں پہ نیو نیو فرس سمیسٹر کے بچے آگئے گروپ بنا کے بڑے مدے سے پری پری کلاس بیٹھتی ہے گروپ سٹیٹی ہوا کرتی ہے اکثر پارٹیز ہوا کرتی ہیں فرس سمیسٹر کے بچوں کی تو یہ ایک گارڈن ہے جہاں پہ پارٹیز ہوتی ہیں اور دوسرا یہ گارڈن ہے یہ دو گارڈن ہیں فرس سمیسٹر کے بچوں کے لئے اکثر اور باقی یہ جو ہے یہ گلوب کا آریا بیریا یونسٹی کا آپ کو تھوڑا انسائٹ دکھاؤں تو بیریا کی بلکل جو فرنڈ پہ جو آتا ہے وہ فوئر ہے فوئر میں آپ کو دکھاؤں یہ بیریا کا فوئر ہے اچھا پہ اکثر دوب جب وہ زیادہ دوب ہو رہی ہوتی ہے باہر تو یہ ہی پہ آکے سارے بیٹھتے ہیں اور بلکل جیسی آپ یہ فوئر کروز کرتے ہیں تو بلکلی فرنڈ پہ کیفیٹیریا آتا ہے یہ واؤ فرائز کے بعد یہ کیفیٹیریا ہے یہ کافی بڑا ہے لیکن یہ نیو بنا ہے اور کافی اچھا ہے چلے میں آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی اتنا بڑا ہے مطلب یہ ہے میں آپ کو اس کا اندر سے بھی ثوڑا بیو کرواتا ہوں تو یہ اپنا کیفیٹیریا ہے اور یہ باکار کیا کھلا رہے ہو آپ کو دیکھے رہے ہیں بلکل آجوگا بھائی پانی کی بوتل دے دوئے تو یہ کافی اچھا ہے دوستیں ہمارے بکار بھائی اکثر ہم ان کو پیسے بھی نہیں دیتے کوڑنگ وغیرہ لے گا گوڈ سرفیس تو یہ ایک کیفیٹیریا سے پھر ہم نے ریفریشمنٹ لے لی ہے کیونکہ گرمی بھوت ہے اور دوسرا کہ یہ یہ ہے کہ یہاں بھائی ٹیمٹ وغیرہ بھی ہیں اور فوٹو کوپیر جو شو پہ بلکل کیفیٹیریا کے سامنے ہی ہے آپ جو بھی فوٹو کوپیو اگرہ کروانا چاہے یہاں سے کروا سکتے ہیں دوسرا یہ سین ہے یہ جو ہمارا قائد بلوگ ہے یہ ہمارا بی بی اے کا دپارٹمنٹ ہے بی بی اے کی جو بھی کلاسس ہوتی ہیں وہ یہی پہ ہوتی ہیں سکت سے زیادہ سٹوڈنٹ بی بی اے کے ہی ہیں اور ہم چلتے ہیں کلاس میں کافی ٹائم ہوئی ہم کلاس میں سر کو موشنوں کو بھول کے آئے تھے اور بلوگ بنانا بھی اب اسٹارٹ کی ہے تو ایمپورٹنٹ بھی ہے تو اب یہ ہے کہ اب جاہ رہے ہم کلاس میں تو یہ سیکنڈ فلور پہ ہم بی بی ڈپارٹمنٹ کے یہ اکثر ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے اور میں آپ کو گارڈن ریو کرواتا ہوں اوپر کی طرف سے میچے سے پروپر گارڈن نہیں رکھتا یہ اللہ نہیں ہے یہ سنننس کو بات آپ کو یہ گارڈن ہے ہمارے یہ ایک گارڈن اور وہ سیکنڈ گارڈن اور وہ فرینڈ میں جو بھی میں آپ کو اطاع کے آیا تھا سکسید بلوگ اور یہ وہی گارڈن ہے جو فرس سمیسٹر کے نئے نئے بچے آکے یہاں پر مل کے گروپ اسٹیڈیز کرتے ہیں روتنا منانا ناراضیاں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میچے چل بھی رہا ہے تو یار فائنلی میں تقریباً آپ لوگ کو پوری بہریہ انسٹری کا وزٹ کروا چکا ہوں اور ایڈمن آفیس اسی بہریہ کا جو بی بی ڈیپارٹمنٹ ہے نا اس کے سب سے ڈرانڈ فلور پہ ہی انٹر ہوتے ہی آپ کو ایڈمن آفیس ملے گا جہاں سے ایڈمیشن وغیرہ ہوا کرتے ہیں فلال اٹینڈس ہو رہی ہے تمہیں کلاس میں جا رہا ہوں اٹینڈس کے لئے تو یار کلاس ہم نے لے لئے کلاس ہوتھ ہو چکی اب ہم گھر جا رہے ہیں اور ابھی ابھی ریپورٹ آئی ہے کہ امران خان کو آج گلتار کر دیا ہے تو حالات و حالات خراب ہیں گھر سے کولیں آنا شروع ہو گئی ہیں تو یار کلاس وغیرہ آف ہو گئی اب ہم گھر کی طرف نکلے تھے تو یہ ہے کہ ہماری کلاس بھی جلدی آف کی کیونکہ اس سر کے پاس ریپورٹ آگئی تھی کہ مرانات و حالات خراب ہوں گے تو بچوں کو جلدی چھوٹی دیں تو ساڑھے چار بجے اس سر نے آج آف کر دی ہماری تو اب ہم نکل لیں گھر کے لئے اللہ کرے راستے راستے بلوگ نہ ہو پہل کر پوچھنے بھی وہ ٹائم لگ جائے گا تو یہ ہے کہ آج کا بلوگ ہم کرتے ہیں آپ کو میرا کونٹینٹ اور میرا یہ بیرینڈ سٹیٹر ٹور کرانا کیسا لگا کمنٹ سیکشن دے مجھے ضرور بات آئیے گا ملتے ہیں نیکس و لوگ میں ابھی کے لئے اللہ حافظ